موسیقی ہماری ہے سوتے وقت مو سے پانی نکلنا یعنی رال ٹپکنا جس کو ہائپر سلائیویشن بھی کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں بڑے بچے بوڑے خواتین مرد سب مبتلا ہو سکتے ہیں اور جو میں آپ کو حل بتاؤں گی کلر تھرپی سے اس کا اس سے انشاءاللہ آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی آپ سب لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کا بھلا ہو سکے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے کریں تاکہ آپ کی طرف سے یہ گفٹ ہوتا ہے یہ پیار ہوتا ہے اور میری حوصلہ حفظائی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس ماہ کے اندر آپ زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کیجئے اللہ کی راہ میں آپ جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف حاصل سے بلاؤں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے چلے میں اسباب بتا دیتی ہوں جو ہائپر سلائیویشن یعنی رات کو سوتے وقت مو سے اکثر لوگوں کے جو پانی نکلتا ہے رال ٹپکتی ہے جسی ویسے ان کی نینڈ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اس کے میں اسباب بتاتی ہوں اس میں سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ جو حاظبے کا نظام ہے وہ درست نہیں ہوتا جن لوگوں کا حاظبے کا نظام درست نہیں ہوتا وہ اکثر اس مرض میں مختلا پائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھانا اکثر لوگ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں یا اکثر لوگ دیکھا ہے کہ وہ موبائل بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں یا کمپیٹر پر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا اور بھی کوئی ایسی ہوتے ہیں جس میں وہ دماغ کی طور پر بھی مصروف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھانا چیتا نہیں چباتے ہیں بس جلدی 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 چبایا اور اگلا نوالا جو ہے وہ مو میں ڈال لیا جس کی وجہ سے غزہ جو ہے میدے میں پڑے پڑے وہ سڑتی رہتی ہے اور یہ مسئلہ درپیش آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی کھیڑے ہیں دائمی کبز ہیں حاصمہ جو ہے وہ ڈائجیشن کا نظام درست نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بادی غزہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں بہت زیادہ چٹ پٹی غزائے کھاتے ہیں اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چل پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے میدے کا نظام بہت زیادہ سست ہو جاتا ہے جب میدے کا نظام سست ہوگا میدہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرے گا صحیح طریقے سے بلڈ سرپولیشن نہیں ہوگی تو ظاہر سے بات ہے ترہ ترہ کے امراض ترہ ترہ کے بیمارے جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع جاتی ہیں جس میں ایک ہائپر سلائیویشن بھی ہے ہائپر سلائیویشن جو ہے اس کی میں علامات بتا دیتی ہوں اس میں سب سے بڑی علامت تو یہی ہے کہ رات کو سوتے وقت جو ہے مو سے بدبودار پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکثر لوگوں کو کھٹے ڈکارے بھی آتی ہیں بہت زیادہ گیس کا جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے گیس بہت زیادہ بند گئی ہے جسم کے اندر اور جو پیٹھ ہے وہ بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے پھولا پھولا لگتا ہے اکثر لوگوں کو متلی شروع ہو جاتی ہے کچھ کو کہہ کا مرس بھی لہاک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہے موہ جو ہے موہ کا ذائقہ وہ قڑوہ رہتا ہے ہادمے کا نظام سوست ہو جاتا ہے کھانا کھانا جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھانے کے رغبت نہیں پیدا ہوتی صحیح طریقے سے بھوگ نہیں لگتی ہے کھانے کو دیکھ کے بس تھوڑا سا کھایا اور چھوڑ دیا اس طرح سے ہادمے کا نظام جو ہے وہ سوست ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بندے کی نین ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار اس کے موہ سے پانی نکلتا ہے بدبودار جس سے اس کا تکہ گیلا ہو جاتا ہے جب اس کو سمیل آتی ہے تو اس سے اور زیادہ اس کا دل جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور ایسا بندہ جو ہے وہ نین پوری نہ ہونے کے ویے اسے ڈسٹرپ رہتا ہے بے چین رہتا ہے اور چھوڑا بھی ہو جاتا ہے موہ سے رات کو سوتے وقت جو ہے پانی کا نکلنا یا ہائپر سلایویشن اس کا حل کلر تھریپی ہوم ریمیڈی سے بتانے سے پہلے میں آپ کو چند انمول باتیں بتانا چاہتی ہوں انمول باتیں ہماری زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان اور سہل ہو جاتی ہے انٹرنیشنل روحانی سکولر اور میرے روحانی استاد خواج شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ کو چند نسیتیں کرنا چاہتا ہوں ان پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی نمبر ایک پہلی نصیت یہ ہے کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں نمبر دو جو اولاد ہے اولاد جو ہے وہ اللہ تعالی کی امانت ہے اس امانت کی آپ نے پوری طرح سے قدر کرنی ہے اور اولاد کے ساتھ آپ نے دوستانہ رویہ رکھنا ہے اولاد کے ساتھ آپ نے ایسا جابرانہ رویہ نہیں رکھنا کہ اولاد جو ہے وہ آپ سے متنفر رہے ناراض رہے ان کو ان کے ساتھ نرمی بھلائی اور دوستانہ رویہ اختیار کریں نمبر تین نصیت یہ ہے کہ اگر والدین آپ کے زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجئے تیسری نصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجئے اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لئے اس سالے سواب کیجئے غریبوں کو کھانا کھلائیے ان کی مدد کیجئے اور اس طرح سے اپنے والدین کو اس سالے سواب پہنچائیے اب میں آپ کو جو مرس ہے ہائپر سلایویشن اس کی غزہ اور پرہیز بتا دیتی ہوں پرہیز میں یہ ہے کہ جتنی بھی کھٹی غزائیں ہیں کھٹی چیزیں ہیں اچار چٹنی سوس اس طرح کی کھول گپے اس طرح کی جتنی بھی کھٹی غزائیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے مادی غزائیں نہیں لینی جتنے بھی بیکری کے آئیٹم ہیں سوفٹ ڈرنگز ہیں اور جنگ فوڈ ہیں ان سے آپ نے بہلکل پرہیز کرنا ہے اس کے ساتھ نرب غزہ لینی ہے تازہ سبتیاں ہیں تازہ پھل ہیں جوسیز ہیں وہ استعمال کیجئے اور پانی زیادہ لیجئے اور آپ نے ووپ کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے جس سے یہ آپ کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا اب میں آپ کو ہائپر سلایویشن یعنی رات کو سوتے وقت موہ سے پانی آنے کا جو حل ہے وہ کلر تھیرپی ہوم ریمیڈی سے بتاتی ہوں اس میں آپ نے دو کلر کا پانی بنانا ہے یہ ہے ییلو کلر وارٹر اور یہ بلو کلر وارٹر اس کے لئے آپ نے دو شیچے کی بارٹر لیں ان کے اوپر یہ سیلوپین پیپر آپ نے ان دو کلر کا چڑھایا پھر آپ نے سیل کے برطر میں پانی بالا اس کو تھنڈا کیا اور یہ بوتل کی جو نیک ہے اس نیک تک آپ نے پانی بھرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان دونوں بوٹلز کو اٹھا کر ایک لکڑی کی پیڑی کے اوپر فاسلے فاسلے سے آپ نے دھوپ میں صبح دس بجے سے شام چار بے تک رکھنا ہے ایک بوٹل کا شیڈو دوسری بوٹل پر نہیں پڑنا چاہیے پھر آپ اس کو اٹھا لیں اب آپ نے پانچ دن تک یہ پانی پینا ہے چھٹے دن اسی طریقے سے نیا پانی بنانا ہے کس طرح سے پانی پینا ہے یہ جو ییلو کلر وارٹر ہے یہ آپ نے دونوں ٹائم کھانا کھانے سے آدھا آدھا گھنٹہ پہلے آدھا کپ پینا ہے اور بلو جو کلر وارٹر ہے یہ آپ نے دوپہر اور رات کو آدھا کپ پینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے یہ ہے ییلو سنریس کلر آئل یہ آپ نے اپنے پوری بیلی پہ انٹی کلوک وائز سرکل میں دس منٹ تک صبح شام مساج کرنا ہے آپ کو یہ کلر آئل جو ہے ہماری لائپریری ازیمیا روحانی لائپریری کریم پارک لہور سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں اس حل سے جو میں نے کلر تھرپی ہوم ریمیڈی سے بتایا ہے آپ کا جو ہائپر سلائیویشن یعنی رات کو سوتے وقت مو سے پانی آنا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بہت خوش رہیے دوسروں کو خوش رکھئے اللہ تعالی کی نمتوں کو شکر ادا کیجئے اللہ تعالی آپ کا نگے بان ہو اللہ حافظ